موسیقی نمسکار سم سمائک وشیوں پر آپ کے پسندیدہ کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ویبھب راشتو کلاب ہمارے دیش کے لوگتنطر کی آتما یعنی ہمارے سمویدھان کی سنرچنا اتنی خوبصورت ہے کہ ہر پارستیتی میں یہ دیش کے قانون کی رکشہ کرتی ہے ویدھائی کا کار پالکہ اور نیائے پالکہ کی بھومی کا بہت مہتوپون ہے اور یہ تینوں ستمب ہر صورت میں لوگتنطر کی مول بھاونہ کی رکشہ کرتے نظر آتے ہیں دیش کی سنسط کا کام پورے ملک کے لیے قانون بنانا ہے سمائے اور پارستیتی کے انسار سنسط سے قانون بنتے ہیں سنسط سے بنے قانون پورے دیش میں لاغو ہوتے ہیں علاقہ ابھی ناغرکتہ سنشودھان قانون کو لے کر کچھ راج سرکاروں کی آپتی سامنے آئی کیرل سرکار نے تو ان سب سے آگے نکل کر ویدھان سبھا سے اس قانون کے خلاف پرستاو ہی پارت کر دیا اب کیرل سرکار کی اس قبایت سے یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے یہ آخر ویدھان سبھاوں کے عدھکار کیا ہیں اور ان کی سیمہ کتنی ہے تو آج ہم وشیش میں اسی مدے پر بات کرنے جا رہے ہیں سم ویدھان میں سنسد اور ویدھان منڈل میں کس پرکار شکتیوں کا بٹوارہ کیا گیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کیا سنسد سے پارت کسی قانون کے خلاف جا کر ویدھان سبھا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے سم ویدھان میں ان تمام پہلوں کا بقاعدہ ذکر ہے لوگ تنتر کے اندر لوگ تنتر کی بہتری کے لیے اس کے سب ہی انگوں کے بیچ سامنجس سے بنا رہے سم ویدھان میں اسے بھی سنشت کیا گیا ہے تو آج تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش کیرل ویدھان سبھا سے ایک پرستا پارت ہوا ہے جس کے بعد ویدھان سبھا سے ادھیکار کو لے کر بہت شروع ہو گئی ہے دراصل کیرل سرکار نے ویدھان سبھا سے ایک ایسا پرستا پارت کیا ہے جس کے ذریعے سنست سے بنا ناغرکتہ سنشودھن قانون کا ویروت کیا جا رہا ہے پر ویدھان سبھا کے سا ادھیکار کو جاننے سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ پورا ماملہ کیا ہے کیرل ویدھان سبھا میں ناغرکتہ سنشودھن قانون یعنی سی اے اے کو واپس لینے کی مانگ والا ایک پرستاو اکتیس دسمبر کو پارت ہو گیا ویدھان سبھا میں راجو کے مکہ منتری پنرائی وجین نے یہ پرستاو پیش کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیچ چنتہ کو دیکھتے ہوئے کہ اندر سرکار کو سی اے اے کو واپس لینے کیلئے خدم اٹھانے چاہیے راجو میں ستہ روحڑ وام دلوں کی اگوائی والی ایل ڈی ایف اور وپکشی کانگریس یو ڈی ایف نے سی اے اے کے خلاف پیش پرستاو کا سمردھن کیا وہیں کیرل کے ایک سو چالیس سدہ سی اے ویدھان سبھا میں بی جے بی کے ایک ماتر ویدھائک اور پورو کندریے منتری او راج گوپال نے کیرل سرکار کے قدم کو اصم ویدھانک بتاتے ہوئے پرستاو کا ویروت کیا دراصل ناغرکتہ سنشودھن قانون کیندریے ویدھائی کا یعنی سنسط سے پارت قانون ہے اس پرستاو کے ویروت میں کیندریے قانون منتری روی شنکر پرسات کا کہنا ہے کہ کیرل ویدھان سبھا سمیت کسی بھی ویدھان سبھا کو ناغرکتہ پر کوئی بھی قانون یا پرستاو پارت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے کیرل کے تیروہ نند پرم میں ایک پریس کانفرنس میں قانون منتری نے کہا کہ ناغرکتہ کے سلسلے میں ساری شکتی صرف سنسط کے پاس ہی نہت ہے ان کا کہنا ہے کہ CAA کا کسی بھی بھارتی ناغرکتہ سنبھن نہیں ہے یہ کسی بھارتی کو نہ تو ناغرکتہ دیتا ہے نہ ہی اسے چھینتا ہے CAA بلکل سمیدھانک اور قانونی ہے یہ قانون پورے دیش کے لیے بادھیکاری ہے کے لیے ڈوری ناغرکتہ دیش بہتہ ڈیоля بی جے پی راج سبحسان صد جی ویل نرسمحہ راو نے کیرل ویدھان صبح میں سی اے اے کے خلاف پرستاو کو اویدھ اور اوسم ویدھانک بتایا ہے انہوں نے اس سلسلے میں راج سبح سبحپتی ایم ونکیہ نائیڈو کو چٹھی لکھی ہے اس میں انہوں نے راج سبح سبحپتی سے آگرہ کیا ہے کہ کیرل ویدھان صبح میں ناگرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف پرستاو پارت کرنے پر کیرل کے مکہ منتری کے خلاف سنسد کے وشی شادکار ہنن کی پرکریہ شروع کی جائے انہوں نے کہا کہ اگر مکہ منتری بجین کو غلط بھاونا سے دیئے بیان اور ان کے قدموں کو لے کر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو اس سے خطرناک چلن ستھاپت ہوگا اور سنبیدھانک عویوستہ کی استھیتی اتپن ہوگی جی ویل نرسمحہ راو نے سبحپتی کو لکھی پتر میں کہا کہ راج سبح کی وشی شادکاروں سے سمندھت سمیتی کا صدس سے ہونے کے ناتے ویراج سبح کے سبحپتی سے اس ماملی میں سنگیان لینے کا آگرہ کرتے ہیں اور اسے چرچہ کے لیے سمیتی کو بھیجنے کا آگرہ کرتے ہیں جس کی بیٹھک تین جنوری کو ہے مکھے منتری پنرائی ویجین کے دوارا جو پرستاو رکھا گیا جو پاریت کیا گیا یا پارلمینٹ دیش کے سنسد پر حملہ ہے یہ ہمارے سمیتھانک عویوستہ پر بڑا چھوٹ ہے ایک سمیتھانک کنونشنز پر ان کا لنگن بھی کیا ہے سرکار نے کیرل کی سرکار نے ہم اس کی کیبل نندہ نہیں کرتے ہیں اس پر کاروہی کی میں نے مانگ کی ہے راجہ سبھا کے سبھاپتی راجہ سبھا کے چیئرمن شیمان مینکے نائیڈو جی سے کیونکہ یہ سنسد کا دیش کا سنسد کا دیش کا سمیتھان کا مریادہ کابش ہے یہ کنونشن کے تحت ایک ہاؤز میں ایک لیجسلیچر ہاؤز میں جو چرچہ ہوتی ہے جو بل پاریت ہوتا ہے اس پر کوئی دوسرا ویدھان سبھا یا دوسرا پارلمنٹ کے ہاؤز اس پر ٹپنی نہیں کر سکتی ہے اس کی نندہ نہیں کر سکتی ہے یہاں کیول ٹپنی نہیں ہوا اس کا نندہ کیا گیا یہ کیول اس کو ہم ایک بہت گمبیرتہ سے دیکھنے والی معاملہ ہے ناغرکتہ سنشودھن قانون کو لے کر پشتے منگال سمیت کچھ راجیوں سے ویروت کی خبریں ضرور آ رہی تھی لیکن کیرل اس قانون کا ویدھائی روپ سے ویروت کرنے والا پہلا راجی بن گیا ہے اس بیچ کندر سرکار کچھ راجیوں کے ویروت کو دیکھتے ہوئے سی اے اے کے تحت ناغرکتہ پردان کرنے کی سموچی پرکریہ آن لائن بنائے جانے کی تیاری میں ہے کندری اگرہ منترالہ کا بھی کہنا ہے کہ کسی بھی راجی سرکار یا ویدھان سبھا کو یہ ادھکار بلکل نہیں ہے کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون کے ساعمل کو خارج کر سکے ناغرکتہ کا مدہ سموچی پر کوئی بھی قانون بنانے کا ایک ماتر ادھکار سنشد کو ہے اس مدے پر ویدھان سبھا کے پاس ادھکار نہیں ہے بھیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت میں سنگیہ ویوستہ ہے جس میں کندر میں سنشد اور راجی میں ویدھان سبھا ہوتی ہے سنشد کی طرح ویدھان سبھا کے پاس بھی قانون بنانے کی شکتی ہے لیکن دونوں کے ایک شیطرادھیکار میں کوئی تاکراؤ نہ ہو اس کے لیے سمویدھان میں پرادھان کیا گیا ہے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویدھان سبھا کی شکتیاں کیا ہیں اور کن ماملوں میں کندر سرکار یعنی سنشد کو زیادہ شکتیاں دی گئی ہیں بھارت راجیوں کا سنگھ ہے سنگھیا ویوستہ کے تحت کندر اور راج دونوں کو ویدھائی شکتیاں دی گئی ہیں بھارتیا سمویدھان نے کندر سرکار کو سنشد کی زریعے پورے دیش کے لیے قانون بنانے کا ادھکار دیا ہے جبکہ راجی کے لیے ویدھان سبھا میں قانون بنانے کی ویوستہ ہے ویدھان سبھا کے سدسیا راجیوں کے لوگوں کے پرتکش پرتنیدھی ہوتے ہیں جنہیں ناغرک سیدھے طور پر چُنتے ہیں سمویدھان کی ساتھوی انسوچی میں کندر اور راجیوں کے بیچ ویدھائی شکتیوں کا بٹوارہ سپشت طریقے سے کیا گیا ہے اس کے تحت تین پرکار کی سوچی بنائی گئی ہے ویدھائی ویشیوں کو سنگھ سوچی سموورتی سوچی اور راجی سوچی میں باتا گیا ہے لیجسلیٹی پاور کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سنسد کے پاس کانون بنانے کے ادھیکار ہیں سمویدھان کی جو سیونتھ شیڈیول ہے اس کے لسٹ ایک اور لسٹ تین میں ان کے اوپر کانون بنانے کے ان کے پاس ادھیکار ہیں اسی طرح اگر سمویدھان کے شیڈیول سات کے لسٹ ٹو میں کسی بھی ویشے پر کانون بنانا ہو تو اس کے ادھیکار وہ سٹیٹ لیجسلیچر جو ہیں ان کے ادھیکار شیطر میں آتا ہے جتنے بھی ویشے ان کو ایلوکیٹیڈ ہیں لسٹ ٹو میں سیونتھ شیڈیول کے اندر اگر اس کی کوئی ٹیکسنگ پاور ہے وہ ٹیکسنگ پاور بھی لیجسلیٹیو اسیمبلی کے پاس ہے اس کے لیوہ جو کارے پالکہ ہے کارے پالکہ کے ادھیکار شیطر کے اوپر بھی لیجسلیچر اور راجی ویدھان سبھا دونوں کانون بنا سکتی ہے جبکہ راجی سوچی کے وشے اوپر راجی ویدھان سبھا کانون بنا سکتی ہے سنگ سوچی میں راشتر مہتو کے ایسے وشیوں کو رکھا گیا ہے جن کے سمبندھ سے پورے دیش میں ایک ہی نیتی اپنائے جانے کی ضرورت ہے اس کے انترگت سو وشے شامل کیے گئے ہیں جس میں ویدیشی ماملو جا سنچار مدرا جیسے وشے شامل ہیں ناغرکتہ کانون بھی سنگ سوچی میں آتا ہے جسے پورے دیش میں لاغو کرنا بادھکاری ہے کیندری سوچی میں جنرلی ایسے سبجیکٹ آتے ہیں جن کے جو پورے دیش سے سمبندیت ہیں جسے آم فورسز سے ریلیٹیڈ میٹر ہیں یونین گورنمنٹ کی پاور سے ریلیٹیڈ میٹر ہیں جو سیویل سرویسیز ہیں آل انڈیا سرویسیز ہیں ان سے ریلیٹیڈ میٹر ہیں ان سب کے اوپر کانون بنانے کا آدھکار کیول پارلیمنٹ کا ہے اور اس طرح قریب ستانوے اینٹریز ہیں لسٹ وان میں جن کے اوپر کیندری سرکار کو کانون بنانے کا آدھکار ہے لسٹ دو کے اندر جو وشے ہیں ان کے اوپر کیول سٹیٹ لیجسلیچر کانون بنا سکتا ہے اس میں لیبر لابی آتے ہیں انسولوینسی سے ریلیٹیڈ وشے بھی آتے ہیں اور لیبر کے علاوہ لائنڈ آرڈر جو ہے پولیس کا جو وشے ہے وہ بہت امپورٹن وشے ہے اور وہ بھی سٹیٹ کے جوریز جکشن میں آتا ہے راج سوچی میں خاص طور پر وہ ہی وشے رکھے گئے ہیں جو شیطری بہت وکے ہوتے ہیں اس میں 61 وشے شامل ہیں راج سوچی میں پولیس سارو جانک ویوست پریوہن سواست کرشی ستھانی سرکار پیجل کی سوویدھا ساف سفائی جیسے وشے شامل ہیں 42 سمویدھانک سنشودھن کے باد سموورتی سوچی میں 52 وشے شامل ہو چکے ہیں سوچی میں شکش ون جنگلی جانوروں اور پکشیوں کی رکش بجلی شرم کلیان آپ رادھ کانون اور پرکریا سویل پرکریا جنسنکھ نیانترن اور پریوار نیوجن دوا آدھی جیسے وشے شامل ہیں سموورتی سوچی میں شامل کسی وشے پر اگر کیندر اور راج دونوں کانون بناتی ہے تو سنسط دوارہ پارت کانون ہی مانی ہوگا اور لاغو ہوگا جو تین لسٹ ہیں وہ ہوگئے یونیل لسٹ سٹیٹ لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ تو جو سٹیٹ لیول جو انٹرنل سٹیٹ کا جو اوٹ روی ہوتی ہے جب کوئی بھی سمان بہار سے آتا ہے تو سٹیٹ لیول کے جو ٹیکس ہوں گے راستے میں جو روڈ ٹیکس وغیرہ لے رہے رہے ہیں پلاس جو law and order situation سٹیٹ کی ہوتی ہے تو پولیس وغیرہ ہوگئی وہاں کی بات کسی بھی ٹکراؤ کی ستھیتی سے بچنے کے لیے سمن و ستھاپت کر کانون بنانے کی ویوستہ بھی کی گئی ہے سم ویدھان کا انو چھے 245 سپشٹ کرتا ہے کہ سن ست بھارت کے سم پورن راج شیطر یا اس کے کسی بھاگ کے لیے کانون بنا سکتی ہے خاص پرابدھان کیا گیا ہے اس انو چھے کے مطابق راش ہیت میں یہ ضروری ہو جائے کہ راج سوچی کے کسی وشے پر سن ست کانون بنائے تو اس کے لیے راج سبھا سے ایک سن کلپ پارت کرنے کی ویوستہ کی گئی ہے یعنی راج سبھا سے ایسا سن کلپ اپس تھ اور مت دینے والے سد سد سیوں میں سے کم سے کم دو تہائی سد سیوں سے پارت ہو جاتا ہے تو سن سن سوچی کے اس وشے پر کانون بنائے گی اور یہ کانون راج کے لیے بادھکاری ہوگا انوچھے 250 کے تحت آپات کال میں سنسط کے پاس راج سوچی سے سمبند ماملوں پر کانون بنانے کی شکتیاں آ جاتی ہیں انوچھے 252 کے تحت سنسط کے پاس دو یا دو سے ادھک راجیوں کے لیے ان کی سہمتی سے کانون بنانے کا ادھکار ہے جو بھی چیزیں سٹیٹ سے پرٹیننگ ہوتی کس طرح سے ہوگا یہ یونیون لسٹ میں ہوگا جو کانٹری کا اپنا ریلیشنشپ باہر کے ملکوں کے ساتھ ہوگا وہ یونیون لسٹ میں ہوگا جو کامون ریسورس ہوتے ہیں پانی وغیرہ جو آپ ایک رائٹ ہوتا ہے سٹیزن کا کی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جا سکے وہ سارا کا سارا law decide کرتا ہے یونیون لسٹ جو ہمارا defense ہو گیا جو ہماری passport سیوائیں ہو گئی جو ہم citizen اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ کیسے کہلائے جائیں جو سارا ہوتا ہے یونیون لسٹ میں جو باہر سے کوئی آدمی آجائے فورنر آئے اور انڈیا میں رہنا چاہے تو اپنے آپ کو naturalization کا process کہتے ہیں کہ 11 سال یا 5 سال میں apply کر سکتا ہے کہ میں یہاں پہ valid documents کے ساتھ رہ رہا ہوں مجھے انڈیا بنا دیا جائے وہ سارا یونیون لسٹ میں ہوگا جو کی national level taxes ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یونیون لسٹ کو ہوتا ہے سنسط کو ملے اس ادھکار کو عوششت شکتی کہا جاتا ہے عوششت شکتی صرف سنسط کے پاس ہے اس پر ویدھان سبح کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے سمویدھان کے انوچھے 248 میں عوششت شکتی کے بارے میں ورنن کیا گیا ہے کچھ ایسے rights ہوتے ہیں جو center اور state ساتھ مل کے use کرتے ہیں جو powers ان کی common ہوتی ہیں common powers میں کچھ taxation کی powers آگئے کچھ پہنے water sharing agreement جیسے ہو گئے وہ ساری powers ہوتی ہیں وہ concurrent list میں آتی ہیں وہ center اور state کے پاس ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایک اور list ہوئی جو کی ہمارے constitution میں نہیں بولی جاتی ہے وہ کہتے ہیں residual powers کچھ ایسی powers بھی ہو جاتی ہیں کچھ ایسی situation آتی ہیں جو نہ کی ہمارے union list میں نہیں لکھی ہیں state list میں بھی ne cndry قانون کو لے کر راجیوں کے اور سے آپتی یا ویروت کی ستھتی اتھپن ہوتی رہی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی سم ویدھان کے مطابق راجیوں کو کئی ماملوں میں ویدھائی اور پرشاستنک ادھیکار اور سوائتہ ملی ہوئی ہے لیکن جب آد آتی ہے سنسط سے پارت قانون کی تو اس مسئلے پر ویدھان سبھا کو کسی بھی پرکار کی دخل اندازی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے سنسط سے پارت قانون کا ویروت کرنے کے لیے ویدھان سبھا کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتی نگرکت سنشوتن قانون پر کچھ راجیوں کی آپت تی کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کی کیا سنسط سے پارت قانون کا ویروت کرنے کا ادھیکار ویدھان سبھا کے پاس ہے یا نہیں دراصل سنبھدھان میں ہی اس کا جواب دیا ہوا ہے سنبھدھان میں کیندری ویدھائی کا سنسط اور راجی کی ویدھائی کا یعنی ویدھان سبھا کے ادھیکاروں کو بڑے ہی اس پشت طریقے سے بانٹ دیا گیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ناغرکتہ کی تو یہ سنبھدھان کے ساتھویں انوسوچی کے سنگھ سوچی میں شامل ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ جب سنسط سنگھ سوچی کے کسی وشای پر کوئی قانون بناتی ہے تو پھر وہ قانون پورے دیش کے لیے بادھکاری ہو جاتا ہے یعنی اس ماملے پر کسی راجی کی ویدھان سبھا کے پاس کوئی ادھکار نہیں رہ جاتا کہ وہ سنسط کے قانون کا ویروت کریں یا اسے خارج کریں کیندری اور راجی کے قانون میں اگر مان لیجیے کوئی کونٹرادکشن آتی ہے ریپگننسی آتی ہے تو جو کیندر کا قانون ہے وہ سروپری ہے اور وہ ہی لاغو ہوگا اگر سٹیٹ کا قانون اسی شیطر میں لاغو ہوگا جس کو سٹیٹ نے قانون پاس کرنے کے بعد میں اس کو پریزیڈنٹ کی اسین کے لیے ریزرو کیا ہے اور راشتر پتی اس میں اگر سہمتی دے دیتے ہیں کیول اسی شیطر میں قانون جو ہے وہ اس شیطر سٹیٹ کے اندر امنڈ فارم میں لاغو ہوگا ہم سوال اٹھتا ہے کہ کچھ ایسے قانون ہیں جو سنسط سے تب پارت ہو پاتے ہیں جب کم سے کم آدھے راجیوں کی بھی سہمتی ملتی ہے کچھ سمویدھان سنشودھن کے ماملی میں یہ بات راغو ہوتی ہے سمویدھان کے بھاگ 20 میں انوچھے 368 کے تحت سمویدھان سنشودھن سے سمبندھت پرکریہ کا ورنن کیا گیا سنشودھن کی پرکریہ کے لحاظ سے سمویدھان کے انوچھے دوں کو تین بھاگ میں ویبھاجت کیا جا سکتا ہے پہلے وہ جنہیں سنشد میں سادھارن بہومت سے سنشودھت کیا جا سکتا ہے دوسرے وہ انوچھے جنہیں سنشد میں دو تہائی بہومت سے سنشودھت کیا جا سکتا ہے تیسرے پرکار کے سنشودھن کی ستھیتی میں کم سے کم آدھے راجیوں کی منظوری ضروری ہے تیسرے پرکار کے سنشودھن میں راشترپتی کا نروا چن سنگ اور راجیوں کی کاریپالی کا شکتی کا وستار اچتم نیائیال اور اچ نیائیال سنگ اور راجیوں کے بیچ ویدھائی شکتیوں کا وطرن سنسد میں راجیوں کا پرطی ندھتو اور سمویدھان میں سنشودھن کرنے کی پرکریا جیسے حصے شامل ہیں لیکن اسی طرح کا ایک کیس تمیل نادو میں جس میں یہ کہا کہ تمیل نادو سرکار نے ایک کانون بنایا جس میں یہ کہ اگر کوئی گورنمنٹ ساروینٹ میں لیکث ہوتا ہے تو اس کے اگنس میں کیا پروسیزر لاغو کیا جائے گا تمیل نادو سرکار نے اپنا ایک کانون بنایا اور اسی طرح کا ایک کانون پروینشن آف کورپشن ایک سینٹر میں بھی تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر اس میں کانفلکٹ آ رہا ہے تو جو پرویزن پروینشن آف کورپشن ایک کے ہیں وہ لاغو ہوں گے نا کی جو پرویزن تمیل نادو گورنمنٹ نے بنائی ہیں وہ ہوں گے تو اگر ہم کانفلکٹ کی بات کرتے ہوں جنرل سپریم کورٹ کی انٹرپرڈیشن یہ رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی انٹرپرڈیشن اس طرح سے دی جائے کہ دونوں کانون لاغو ہو سکتے ہیں لیکن اگر دونوں کانون میں کہیں بھی بھنیتہ آرہی ہے تو اس میں جو کانون سنٹر دورہ بنایا گیا ہے وہ کانون لاغو ہوگا نہ کہ وہ کانون جو کی سٹیٹ دورہ بنایا گیا سم ویدھان کانون چیت دو سو چھپن بھی یہ سپشٹ کرتا ہے کہ راج سرکار کا دائیت تو ہے کہ وہ سنسط سے پارت قانون کو چھے تین سو پچ پن بھی پراد ہے کہ راج کی سرکار سم ویدھان کی انسار چلائی جائے یہ سنشرت کرنے کے لیے کیندر سرکار کسی راج کو آوش شکر نردیش دے سکتی ہے سم ویدھان قائدوں کا پالن نہیں کرنے پر انو چھے 356 کے تحت راج میں راشت روپتی شاسن لاغو کرنے کا بھی پراد ہے ایسا ہونے پر راج کی ساری ویدھائی شکتیاں سنسد میں نہت ہو جاتی ہیں یعنی راشت روپتی کے ذریعے کیندر سرکار کے پاس ہی وہ دائیت تو بھی ہے جس سے یہ سنشت کیا جا سکے کہ راج سنشت کی سرو چتا کو ہی بھارتی لوگ تنتر کی آدھار شلہ بتایا ہے سمویدھان کے مول سن رشنا کو برکرہ رکھتے ہوئے اس میں سنشودhan کرنے کا ادھیکار صرف سن ست کے پاس ہے سپریم کورٹ نے کافی سارے کیسے سب سے پہلے کیس تھا کشوانند بھارتی اس کو نہیں بدلا جا سکتا جو بیسک کانسٹیوشن میں بھی ڈیویزن کر دیا گئے کہ یہ ایک بیسک ڈی ای ای نے ہے جیسے آپ چینج نہیں کر سکتے اور کچھ کچھ میں چینجز کر سکتے ہیں تو بیسک سٹرکچر چینج نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ نے کچھ ایسے cases میں جہاں پہ 368 میں کوئی میجر چینج کیا گیا تھا 1971 1976 میں کچھ میجر چینج لانے کوشش کر گئی تھی وہ سپریم کورٹ نے ان کو خارج کر دیا ان کو اوورٹرن کر دیا وہ منروا ملز کا ایک بہت فیمس کیس ہے اس میں بولا گیا نہیں بیسک سٹرکچر میں آپ چینج نہیں کر سکتے یا جو پروسیس ہے وہ جا سکے اور پورے دیش میں اس قانون کے ذریعے ایک روپتہ بنی رہے بیورو رپورٹ راجی سبھے ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشیش امید ہے آپ کو وشیش کا ینگ پسند آیا ہوگا آپ یہ ہمارا کارکرم یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کی پرتکریاں اور سجھابوں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے جڑے رہی راجی سبھ نمسکار